آج میں نئی کہانی کے ساتھ آئے ہیں کہانی کا نام ہے چار میتر جو بہت ہی انٹریسٹنگ ہے کہانی دب بڑھنے سے پہلے آپ میرے چینل کو لائک کو سیر اور سبسکر کرنا مت بھولیں ایک گاہ میں چار میتر رہتے تھے ان میں سے تین بہت ہی ویدوان تھے پروے وہوارے گیان کی رشتے سے اکتم کر رہے تھے چوتھا میتر پڑھا لکھا تو کم تا پروہ وہرے گاہ میں ماہر تھا ایک بات چار امیت اپنا اپنا بھاگ آجمانے رازدھانے کے اور چل پڑھے راستے میں ایک جنگل آیا وہاں انہیں ایک پیل کے نیچے کچھ ہدیہ دکھائی دی ان میں سے ایک ویٹی نے ان ہدیوں کا نیرچہ کرتے ہوئے کہا یہ ہدیہ کسی سیر کی ہیں ان ہدیوں کو اکھت کر میں اپنی ویدیا سے مرے ہوئے سیر کا کنکال تیار کر سکتا ہوں دوسرے ویدیا نے کہا میں اپنے گیان کے بل سے اس کنکال پر ماہ چڑھا کر ایم رکھ سے بھڑھ کر اسے خال سے دکھ سکتا ہوں دوسرے ویدیا نے کہا میں اپنی ویدیا سے اتنی جیو پراری کو جیوید کر سکتا ہوں فہرارے گیان میں ماہی چہتھے میتر کو اپنے تینوں میٹروں کی باتیں سننے کا براش رہے ہوا اس نے اپنے ویدیوان میٹروں کو ساہدھان کرتے ہوئے کہا میٹروں سیر کو جیوید کرنا خطرے سے خالی نہیں ہوگا یسون کا پہلے ویدیوان نے کہا ارے یا تو مرک ہے اس بیوکو تو ہمارے گیان سے اشیاء ہو رہی ہے دونوں ویدیوان میٹروں نے بھی اس کا سمرتن کیا یا دیکھ کا وہ سمرتن کی دور کا ہی پیر پر چڑھ گیا دینوں ویدیوان میٹروں نے اپنے اپنے گیان کا پریوک کرنا شروع کر دیا پہلے ویدیوان نے ساری یہ ہوتی ہے کہتے کہ اس کا کنکال تیار کیا دوسرے ویدیوان نے کنکال پر ماس چرا کر ویرک سے بھرکوں سے خال سے دھک دیا اس نے اپنے ویدیوان کا پریوک کر اس نیجیر سیر کو بھی جان ڈال دی جان جاتے ہی سیر دہارتا ہوا کھڑا ہو گیا اور تینوں پر ٹوٹ پڑا تینوں ویدیوان مہیں دھیر ہو گئے ویہوارک گیانے میں سوچ بوشی کان چوٹھے مرسی کی جان بچ گئی سچپ گیان کا عوائی ویہوارک اپیوک بڑا ہی خدرناک ہوتا ہے دوستو اگر آپ کو کچھ چیزوں کا گیان ہے تو اس کو غلط چیزوں میں متیوش کیجئے تو پلیز دوستو میری چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا لائک سنے سبسکرائب کیجئے ملتے ایک نہیں کہانے کے ساتھ آج کے لئے بس تنا ہی بابائی